اسی مسجد میں اسی مسجد رمضان شریف کے موقع پر میں نے قاری علی مصحب کو یہ جو نات ابھی ہمارے خوبصورت تاری صاحب نے پڑی نا یہ قاری صاحب سے میں اکثر سنتا رہتا انہوں نے پڑی تو مجھے خیال آیا کہ کتنا نیک انسان اور کتنا بلند و بادار پاک انسان نبی پاک کی بارگاہ میں کس طرح کس طرح خالی حاصب گداغروں کی طرح خیر مانتا وہاں کھڑا نکتا یہ کیا سچائی کا آشنا انسان ہے اسی رات میں نے اس مسجد کے اندر دیکھا کہ امام اہل سنتال حضرت شاہ آمد آزا خام بریلی علی رقمہ یہاں مجھے خواہ میں ملتے ہیں فرما تھے کہ وہ تیہی آواز کملی والے بارگاہ میں جب پہنچی تو میں بھی وہیں تھا اور یہی کہ اب لے خبر لے خبر کس طرح ہے للاح لے خبر للاح لے خبر یہ جو تم نے پڑھایا نا تو یہ نبی پاک کی بارگاہ میں جب یہ آواز پہنچی تو میں وہیں سن رہا تھا میں تمہیں بشارت دینے آیا ہوں کہ نبی پاک کے غلاموں کو دو جہان میں کوئی خطرہ دی آج میں فرطِ عقیدت سے یہ خواب سنا رہا ہوں مرحبا مرحبا اس دن سے میرے دل اور دماغ میں امام علیہ السلام تعالی حضرت کی یہ عظمتوں میں میرے دل میں اور بھی اضافہ اور یقین میں اور بھی اجالے اہل کے بارے مرحبا مرحبا